نمسکر دوستو ایک بار پھر سے سواگتے ہیں دوستو آپ کے اپنے چینل کے پر آج کی ویڈیو ہم دوستو بات کریں گے کچھ ایسے روڈ سائیڈ بزنس کے بارے میں جن کو تھوڑی سی روپے کے اندر سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اچھی کمائی ان بزنس کے اندر کر سکتے ہیں تو جانتے ہیں دوستو کون سے بزنس ہے کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں کس کس چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی کہاں آپ کو یہ بزنس سیٹ اپ کرنے ہیں یا پھر ان بزنس کے اندر آپ کت روز دیسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر چل ٹ� this ویڈیو کو پھر سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بزنس کے بارے میں تو دوستو آج جو کم اور رجر زیادر کرنے لگے ہیں کیونکہ دوستو لوگ دوسروں کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کے نیچے कام کرتے even kسی کی س largo pes那个 Trading् understandable omdat الرجل چھوٹے بڑے اپنے کاخ breaks کرتے ہیں کوئی چھوٹا سیٹ اپ سٹارٹ کرتا ہے کوئی بڑا سٹارٹ کرتا ہے ایسے اپنے حساب سے اپنے لیے کوئی بزنس دیکھتے ہیں کوئی online کوئی offline کوئی part time کوئی full time ایسے الگ الگ اپنے حساب سے بزنس کرتے ہیں اور آنے والے سمائے بھی دوستو بزنس کا ہے کیونکہ جیسے جیسے جو کم ہوتی جا رہے ہیں بیجنس بڑھتے جا رہے ہیں گاؤں کے اندر ہوگی سٹی کے اندر ہوگی تو کوئی person جو کوئی ایسے بزنس دیکھ رہا ہے جن کو تھوڑی سو روپے کے اندر سٹارٹ کیا سکتا ہے اور road کے side تھوڑی سو روپے کے سٹارٹ کر کے اچھے سیزن کے ساپ سے اچھے روپے کم آ سکتے ہیں تو ہم آپ کے لئے کچھ اچھے بزنس ideas لے کے آئے ہیں جن کو آپ road side سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی street pay cooper road side آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر کے سیزن کے ساپ سے اچھے پیسے کم آ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا بزنس ہے ناریل پانی کا بزنس دوستو آج ناریل پانی کا بزنس ایک ایسے بزنس ہے جو صدا بار جلتا ہے پہلے دوستو گرمیوں کے اندر جازہ چلتا تھا لیکن آج صدا بار جلتا ہے تھنڈ کے اندر بھی لوگ ناریل پانی پینا پسند کرتے ہیں گرمی کے اندر بھی ناریل پانی پینا پسند کرتے ہیں اس لئے آج بہت سارے لوگ ہیں جو road side ناریل پانی کے سٹارٹ لگا کر اچھا پیسے کم آتے ہیں اس بیزنس کے اندر دوستوں نہ زیادہ پیسے کی اچھے کمائی کی جان سکتی ہے اس کے اندر ایک اور آپ تمہل اوڈو سائیڈ یا پھر آج ساؤتھ ہ others کانٹیکٹ کرکے اچھے پر ناریل اکھلس کٹے ہیں جوef ناریل تک چلتے ہیں کیونکہ دوستو ناریل ایک بار خریدنے پر کچھ دن تک اچھا آرام سے چلا سکتے ہیں اور انہیں سیل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آرام سے آپ دو جار روپے تین جار روپے پر دے کساب سے اور اچھی سیل ہو تو پانچ جار روپے پر دے کساب سے آرام سے کم آ سکتے ہیں تو ایک بڑیا روڈ سائیڈ بیجنس ہے گرمی کی سیجن کو دیکھتے ہوئے یا پھر لونگ ٹائم بیجنس دیکھتے ہوئے کوئی بجنس سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو ایک ناریل پانے کی سٹول یا پھر سوپ اپن کر سکتا ہے اور اچھی کمائے اس بزنس کے اندر کر سکتا ہے دوسرا دوستو پان کی سوپ آپ کو پتہ ہے دوستو آج بہت سارے لوگ ہیں جو پان کھانا پسند کرتے ہیں میٹے پان ہوگے کڑوے پان ہوگے الگ الگ پرکار کے پان ہے سبھی اپنے حساب سے پان کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے دوستو آج بہت سارے لوگ ہیں جو پان کا بزنس کر کے اچھے پیسے کمار رہے ہیں آج بہت ساری ایسی چین بھی ہے جو پان کیلئے فرنچیج دیتی ہے کیونکہ تو اس ان کے پان فیمس ہے تو ان کے لیے اپنے الگ الگ اپنے آوٹلیٹس اوپن کرواتی ہے اور اس لیے آج پان کا بزنس بہت بڑے لوگ پر ہو رہا ہے بہت ساری کمپنییں ہیں جو اپنے آوٹلیٹس کے لیے فرنچیجی دیتی ہے آپ کسی بھی کمپنی کی فرنچیجی بھی لے سکتے ہیں یہ دی آپ کے پاس اچ چینی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو خود آپ کی سび ایسے چین کوپیں شیچے لیو سے پان کی سیسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے اندران جتا چیزی جو کی ربورمنٹ ہوتی ہے آپ کی کچھ چیزیوں بھی ریگورمنٹ ہوتی ہے جس کی لیسٹ آپ کو مل جائے گی آپ کے سامنے ہے اور آپ انہیں لیセ بھی اچھی کمیں شوپ Shore Owenieso которые awesome کریں جب آپ کے پاس اچھی انویسمنٹ ہے تو آپ سوپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس بزنس کے اندر بھی دوستو آپ آرام سے دو جار روپے تین جار روپے پانچ جار روپے پر دے تک آرام سے کم آ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو فاسٹ فوڈ سٹول یا پھر فاسٹ فوڈ سوپ دوستو آپ کو پتہ ہے آدھ فاسٹ فوڈ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے چاومین برگر فنگر چپ ایسے بہت سارے الگ الگ پرکار کے فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں اور سبی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو فاسٹ فوڈ کھانا پسند بھی کرتے ہیں اس لیے سیام کی ٹائم تو ان کی ریکوارمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ سیام کی ٹائم لوگ سبی فری ہو جاتے ہیں اور باہر جا کر کچھ کھانا پسند کرتے ہیں کوئی برگر کھاتا ہے کوئی چاومین کھاتا ہے کوئی فنگر چپ کھاتا ہے تو الگ الگ چیزوں کی ریکوارمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ان کا بزنس بھی اچھے لول پر ہو رہا ہے آج بہت سارے آپ کو سٹول مل جائیں گے ج جس کے اندر آپ سبی پرکار کی شیٹنگ آریجمنٹ کے ساتھ فاسٹ فوڈ کا بزنس کریں گے جیتے آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہے تو آپ روڈ سائیڈ اپنے ایک اچھی سٹول لگا کر اچھی پرکار کی سافت سترہ کام کر کے آپ فاسٹ فوڈ کی سٹول لگا کر آرام سے پڑھے کے ساتھ سے دو سے پانچ جار روپے یا پھر دس جار روپے تک کم آ سکتے ہیں کیونکہ اس کی ڈمانڈ اتنے زیادہ ہے تو پانچ جار روپے دو جار روپے تین جار روپ سبجیوں کی دکھان بھی لگا سکتے ہیں سبجیوں کی ریکوارمنٹ تو آپ کو پتہ ہے دوستو ہمارے گھر میں ہر دن ہوتی ہے ہر ٹائم ہوتی ہے سام صبح ہر ٹائم سبجیوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کھانے کے ساتھ سبجیوں کی ریکوارمنٹ اتنی زیادہ ہے کی آج بہت سارے لوگ ہیں جو ہول سیل یا پھر ریٹیل کے اندر سبجیوں کا بیجنس کرتے ہیں اور لاکھوں روپے کم آتے ہیں آج آپ کو روڈ کے سائٹ میں بہت ساری سبجی کی سٹول بھی مل جائیں گی سبجی کی سو بھی مل جائیں گی اور آج کل تو ایک ٹرینڈ میں ہے ویجیٹیبل مارٹ اوپن ہونے لگے ہیں کیونکہ ویجیٹیبل مارٹ کے اندر آپ کو سبھی پرکار کی سبجیاں فروٹ آرام سے مل جائیں گی ایک ساتھ کی نیچر اور آپ کو جگہ جگہ نہیں گھ بنا پڑے گا اور آرام سے آپ وہاں سے سبھی سبجیاں خرید سکتے ہیں لیکن جیدی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی روڈ سائٹ کے اوپر ایک اچھی سبجی کی سٹول لگائیں سبھی پرکار کی سب ستری سبجیاں رکھیں اور وہاں سب سفائی کا دیان رکھیں آپ کے زیادہ کسٹمر ہوں گے زیادہ کمائی ہوگی زیادہ سیل ہوگی کیونکہ جیدی آپ سبجی کی سوپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو کمائی بھی اچھی ہوگی اور آپ اپنے بیجنس بیجنس کو بڑی لیوی پر لے کے جا سکتے ہیں اور اس بیجنس کے اندر آپ بھی سپساز جار روپے کے انویسٹمنٹ کر کے اپنا ایک اچھا بیجنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں فروٹ سوپ دوستو فروٹ سوپ کا بیجنس بھی ایک سردہ بار چلنے والا پروفیٹیبل بیجنس ہے اس کے اندر دوستو نا زیادہ انویسٹمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی آپ ڈائریک سبجی بانڈیز سے ڈیلر سے کونٹیکٹ کریں گے وہاں آپ کو سستر ایٹر فروٹ ملیں گے اور آپ کہیں بھی اپنے حساب سے کوئی فروٹ کی سوپ اپر کر سکتے ہیں یا پھر سٹول لگا سکتے ہیں یا پھر سٹول لگائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی جوگی ریکوارمنٹ نہیں ہوگی آپ اپنے حساب سے کہیں بھی اچھی جگہ دیکھ کر روڑ کے سائیڈ اپنی سٹول لگا سکتے ہیں اور سبھی پرکار کے حساب سترے فروٹ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو کم سے کم بیس سے تیس جار روپے کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور آپ پرڑے کے حساب سے آرام سے دو سے تین جار روپے یا پھر چار جار روپے تک آرام سے کم آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے گرمیوں کے اندر گرمیوں کے اندر گرمیوں کا جو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے اور گرمی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے ایک سیزن کے اندر اچھے روپے کم آ لیتے ہیں اور دوستو یہ ایک ایسا بیجنس ہے جس کو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں نہ زیادہ چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی اور چار سے پانچ مینے چلنے والا ایک بیجنس اچھے پیسے دے گے جاتا ہے اور اس بیجنس کے اندر دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ نہ انویسٹمنٹ کی ریکوارمنٹ ہوتی نہ کس زیادہ چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی آپ ایک گرمی کے دوسرے نکالنے کے مشین لے کر آئیں اور پھر گرمی کے دوسرے اور ڈیسپوزل کھرید کر آپ آرام سے گرمی کے دوسرے نکال کر سیل کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کم سے کم بیس سے پچائز روپے کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ ایک اچھا س اگگ رول بنا سکتے ہیں یا پھر اگ بوئل اگ بنا سکتے ہیں یا پھر اوملیٹ اگ اوملیٹ بنا سکتے ہیں ایسے آپ کو کچھ ڈس بنانی آتی ہے اگس ریلیٹیڈ تو آپ اپنا ایک اچھا اگ سٹرول لگا سکتے ہیں اس کے اندر دوستو آپ کو بڑنا بڑی انو ایسٹیمنٹ کی ریقوارمنٹ ہوتی اور آپ کسی بھی روڈ کے سائٹ اپنا سٹرول لگا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کم دن کے اندر نے چلتا لیکن شام کے ٹائم چلتا ہے تو آپ دن میں اور کام کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ ایسکریم سٹرول بھی لگا سکتے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے آج کل گرمی سردی سبھی ٹائم میں ایسکریم کی ڈیمانڈ اچھی رہتی ہے لوگ ایسکریم کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے آج ایسکریم کا بیجنس اتنے بڑے لیول پر ہو رہا ہے اور بہت سارے کمپنیاں ہیں جو آئیسکریم پارلر اوپن کرواتی ہے اور اپنی آوٹلیٹس کے لیے فرنچیزی دیتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے بڑے لیول پر یہ بیجنس ہوتا ہے تو اس کی ریکوارمنٹ کتنی ہوگی تو یہاں آپ کے پاس چھوٹے انویسٹمنٹ ہے اور آپ آئیسکریم گرمی کے سیجن کے اندر یا آپ کو کسی بھی سیجن کے اندر ایک چھوٹا بیجن سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کسی روڑ کے سائیڈ تو آپ ایک آئیسکریم کا سٹول لگا سکتے ہیں آپ یہ کسی سوپ کے اندر آئیسکریم سٹول جدی آپ کے پاس اچھا انویسٹمنٹ ہے تو آپ اپن کھریں جس کے اندر آپ اچھے اچھی ورائیٹی کی الگ الگ فلیور کی آئیسکریم بکھیں گے جب آپ کے پاس چھوٹے انویسٹمنٹ ہے تو آپ سٹول لگا سکتے ہیں جس کے اوپر آپ ساپ سترے دو سے تین پرکار کے آئیسکریم رکھ کر اچھا بزنسٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ 20 جا روپے کے ریقائرمنٹ ہوگی جس کے اندر آپ اچھا سٹول شیٹ اپ کریں گے اچھی ورائیسکریم رکھیں گے اور پار ڈے کے ساتھ سے دو سے پانچ جا روپے آرام سے ان بیجنس کے اندر کم آ سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ ایسے بیجنس تھے جو آپ روڑ کے سائٹ سٹارٹ کر کے 20 سے پچاس جا روپے آرام سے پار ڈے کے ساتھ سے دو سے تین جا روپے چاہرہ جار پہ 5 أکام سکتے ہیں مڈ 검 تحبہ سکتے ہیں ان کے اندر دوستو عجم بھی بزنیس بھی ہے اور بارہ مبلغی جاتی کر سکتے ہیں او ب سے پ Keyビڈ общем بھی کرا دیں گے تو آپ کا اگم کی باری میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کو کمٹ کر جائیں تا اوaway اگم کی دمیق روی چاہتے ہیں تو آمان چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں